ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل علم کی بہار اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی ناظرین ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ جو بچے بچپن میں فوت ہو جاتی ہیں اور ایسے لوگ جو پوری زندگی دیوانگی میں گزارتی ہیں آخرت میں ان کا حساب کیسے ہوگا ناظرین تب رسول اکرم اس شخص سے مخاطب ہوئے اور فرمایا اے بندہ خدا میری بات غور سے سنو جو بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگ جو پوری زندگی دیوانگی میں گزارتے ہیں روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا اور ان کے آگے آگ جلائی جائے گی اور اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو ان کے پاس بھیجے گا وہ فرشتہ کہے گا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس آگ میں کود پڑو پس جو ایسا کرے گا آگ اس کے لیے تھنڈی ہو جائے گی اور اس پر سلامتی چھا جائے گی اور جو آگ میں نہیں کودے گا تو ایسے شخص کو دوزگ میں داخل کر دیا جائے گا ناظرین اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ بچوں اور دیوانے لوگوں کے لیے آخرت میں ایک آگ جلائی جائے گی جو اللہ کا حکم مانتے ہوئے اس آگ میں کود پڑے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو شخص آگ میں کودنے سے خوف کھائے گا ایسا شخص دوزگ میں جائے گا اور اللہ تعالی یوں چھوٹے بچوں اور دیوانے لوگوں کا آخرت میں حساب لے گا ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تینکیو